جزاک اللہ خیر رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون محترم ومعزز حاضرین عزیز ترین طلبہ بھائیوں اور بہنوں ابھی آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم سپیچ ہوئی جس کے ذریعے ہمارے اندر یہ شوق و جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے اور ہم میں سے ہر کسی نے کسی نہ کسی فیلڈ کا انتخاب کیا ہوگا کہ ہمیں اس فیلڈ میں ماہر بننا ہے اس فیلڈ میں ہمیں آگے جانا ہے اور اس فیلڈ میں ہمیں کچھ کرنا ہے میرے عزیز ترین ساتھ ابھی جو میرے تقریر کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جو بھی ایجوکیشن لیتے ہیں اس کا صحیح اور اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کس مقصد کے تحت ہم یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا ہمیں حاصل کرنا چاہیے میرے بھائیو اور بہنوں ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس دین میں تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہی وہ وجہ ہے کہ اس دین کا آغاز ہی اقراب اسم ربک اللذی خلق سے ہوتا ہے اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جتنا زیادہ تعلیم پہ ایجوکیشن پہ اُبھارا ہے اتنا زیادہ کسی اور مذہب نے کسی اور دین نے نہیں اُبھارا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں اس دنیا کی رہنمائی کے لئے آئے تھے ان کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ آپ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حاضرین ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم چاہے کوئی بھی تعلیم حاصل کریں کوئی بھی تعلیم دینی یا دنیاوی نہیں ہوتا آج تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ تعلیم دینی ہے اور یہ تعلیم دنیاوی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر وہ تعلیم جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے اسلام سے قریب کرے وہ تعلیم دینی ہے یا ہر وہ تعلیم جو ہماری ذات کو نفع پہنچائے ہمارے معاشرے کو نفع پہنچائے ہماری شخصیت کو نفع پہنچائے وہ تعلیم دینی ہے اور ہر وہ تعلیم جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اسلام سے دور کر دے وہ تعلیم دنیاوی ہے تو لہٰذا ہمیں اس تفریق کو ختم کر دینا چاہیے کہ فلا تعلیم دنیاوی ہے یا فلا تعلیم دینی ہے حاضرین ہم جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنی تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد بناتے ہیں آج ہم نے یہ عام طور پہ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کیا مقصد ہے تو اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی جوب مل جائے ہمیں خوشحال زندگی گزارنے لگیں ہمیں عزت و شہرت مل جائے یاد رکھیں یہ وہ مقاصد ہیں کہ یہ وہ مقاصد ہیں کہ ہر تعلیم علم کو ہر علم حاصل کرنے والے کو یہ ملنا ہی ہے ہر وہ بندہ جو تعلیم یافتہ ہوگا اسے اچھی جوب بھی ملے گی اسے اچھا پیسہ بھی ملے گا اسے شہرت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اچھی جوب مل جائے ہمیں شہرت مل جائے ہمیں عزت مل جائے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے تعلیم کا مقصد صرف یہ بناتے ہیں کہ ہمیں اچھی جوب مل جائے اور جب ہمیں اچھی جوب نہیں ملتی ہے اچھا پیسہ نہیں ملتا ہے تو ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ خودکشی تک کے معاملات اچھے خاصے انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں اچھے خاصے وہ طلبہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی جوب مل جائے اور وہ اپنے اس مقصد کو نہیں پا پاتے تو وہ خودکشی تک کے حرام کام کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہی ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے یاد رکھیں یہ بہت ایک چھوٹا مقصد ہے یہ ایک معمولی مقصد ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ملنے ہی ہے اس کے بجائے تعلیم حاصل کرنے کا ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے یا ہمیں جو اپنا مقصد بنانا چاہیے اسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا یہ مقصد بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں معرفتِ خداوندی ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکیں اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے کس لئے پیدا کیا ہے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یا پھر اس دنیا میں کوئی خدا ہے یا نہیں ہے ان ساری چیزوں کو جاننا اللہ تعالیٰ کو جاننا یہ ایک تعلیم علم کے لئے ضروری ہے دوسری چیز ہے معرفتِ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا وہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تیسری چیز ہے قرآن مجید سے واقفیت ہم یہ جانے کہ قرآن مجید جو ایک بہت ہی متبرک اور اہم کتاب ہے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیوں بھیجا ہے اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے ہمارے لئے کیا میسیج ہے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا ہر طالب علم کے ذہن میں ہونا اور خاص طور سے مسلم طالب علم کے ذہن میں ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ہم مسلمان ہیں اور طالب علم ہیں اور عالی تعلیم لے رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا رسول کو بھلا دیا قرآن مجید کو بھلا دیا تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ تعلیم ہمارے لئے ایک فتنہ ہے یہ تعلیم بجائے یہ کہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے لہٰذا ہمیں ان تینوں چیزوں کو جاننا ضروری ہے پھر چوتھی چیز ہے تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات کے اندر سے بھی اور ہمارے معاشرے کے اندر سے بھی برائی کا خاتمہ ہو جائے برائی کا خاتمہ ہو جائے برائی بڑھنے کے بجائے پنپنے کے بجائے کم ہونے لگے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہو تقریباً دونوں میں برائیاں تقریباً سیم سے پائی جاتی ہیں تو لہٰذا ہمارا یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج سے اپنے معاشرے سے خود اپنے گھر سے یا خود اپنی ذات سے ہم ان برائیوں کو دور کریں گے ہم دیکھتے ہیں رشوت ایک بہت بڑی برائی ہے اور یہ برائی اگر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو تعلیم یافتہ لوگوں میں پائی جاتی ہے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمارے لوگ رشوت کیوں لیتے ہیں جھوٹ ہے دگہ بازی ہے قتل و غارت گری ہے فہاشی اوریانیت ہے فہاشی اوریانیت بےہودگی یہ بھی ایسی برائیاں ہیں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو برائی کا خاتمہ اپنی ذات سے اپنے معاشرے سے اپنے گھر سے اپنی سوسائٹی سے یہ ہماری تعلیم کا ایک اور مقصد ہونا چاہیے پھر آگے ایک بات ہے شخصیت کی تعمیر ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم سے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہو ہماری شخصیت سمرے ہماری پرسنالٹی کا ڈولپمنٹ ہو ہمارے اندر وہ تمام اچھی صفات آ جائیں وہ تمام اچھی خوبیاں آ جائیں جس کا پیدا ہونا ضروری ہے ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہمارے اولاد کے اندر اچھی خوبیاں پائی جائیں تو لہذا ضروری یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہمارے سامنے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اچھی خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں گے اچھی خوبیوں میں جیسے سب سے اہم چیز ہے ایمان و یقین ہمارا ایمان انتہائی مستحکم ہو ہمارا یقین انتہائی مستحکم ہو چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں ہم اپنے ایمان کا سودہ کبھی نہ کریں اپنے ایمان سے رشتہ کبھی نہ توڑیں ہمارے اندر حق گوئی اور بے باقی کا جذبہ ہو ہم جہاں بھی رہیں سچ بولیں جہاں بھی رہیں حق بولیں بے باق ہو کر رہیں بہادر بن کر رہیں اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں ہمارے اندر جھوٹ کا شائعبہ تک نہ ہو ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارگی ہو ہمارے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ ہو ہمارے اندر ایک دوسرے پر ہمدردی کا جذبہ ہو اور ہم اچھے اخلاق سے بہترین اخلاق سے آ راستہ ہوں اور پھر اسی کے ساتھ سچائی ہمارا خاص شیوہ بن جائے اور جھوٹ سے ہمیں نفرت ہونے لگے اور پھر صبر و استقامت جو کہ آج کے وقت میں سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پہ اپنے دین پہ ثابت قدم نہیں ہیں تو یاد رکھئے کہ اپنا ایمان بچانا بھی آج بہت مشکل ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہم تیار کریں کہ جہاں کا ہر بندہ جہاں کا ہر فرد تعلیم یافتہ ہو اور پھر اس معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے اس معاشرے سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے وہاں پہ عدل و انصاف کا قیام ہو جائے وہاں پہ امن و شانتی قائم ہو جائے اگر ایسا معاشرہ ہوگا ایسی سوسائٹی ہوگی تو بتائیں ہمیں وہاں پہ رہنے میں کتنا اچھا لگے گا کتنا مزہ آئے گا کہ جہاں کا ہر فرد تعلیم یافتہ بھی ہو اور وہ ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہوں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں کہ ان کے ذریعے اس معاشرے میں امن کا قیام ہو رہا ہو ظلم کا خاتمہ ہو رہا ہو سچائی کا قیام ہو رہا ہو اور عدل و انصاف کا قیام ہو رہا ہو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر ہم نے ان مقاصد کو اپنے ذہن سے فراموش کر دیا تو یاد رکھئے کہ ہم علم کے میدان میں تو بہت آگے جا سکتے ہیں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے علم سے نہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ اپنے گھر اور والدین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ اپنے سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ان صفات سے متصف ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو طلبہ موجود ہیں وہ ٹینتھ پاس کیے ہوئے ہیں ٹویتھ پاس کیے ہوئے ہیں اور پھر وہ یہاں کے بعد ہائر ایڈوکیشن کے لیے جو مختلف سنٹرل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے وہاں پہ آپ جا کے عالی تعلیم حاصل کریں گے تو وہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کی جو یونیورسٹیاں ہیں جو عالی تعلیم یافتہ ادارے ہیں اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے اس سے واقف ہونا ہم مسلمان طلبہ کے لیے بہتی ضروری ہے آپ جب کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک آزادانہ محول ملے گا ابھی ہم گھر پہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ ہیں تو اپنے گھر کے دباؤ کی وجہ سے معاشرے کی دباؤ کی وجہ سے پیرنٹس کے دباؤ کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں لیکن جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے کیمپس میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آزادانہ محول ملے گا اور وہاں پہ آپ کو نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا نہ کوئی بولنے والا ہوگا اور آپ آزادی کے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے اور اس آزادی کا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جا کر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں جو برائی چاہتے ہیں کرتے ہیں ہمیں نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے نہ ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہوتا ہے اور نہ ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا ہے نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے پھر جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مخلوط نظام تعلیم ملے گا کوئی ایڈوکیشن لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ آپ کو وہاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گی اور پھر جو کوئی ایڈوکیشن کے جو نقصانات ہیں اس سے جو خرابیہ سماج میں پیدا ہو رہی ہیں اور خاص طور سے کیمپس میں جو اس سے خرابیہ پیدا ہو رہی ہیں اس سے واقف ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ جب بھی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایڈوکیشن سے آپ کا سامنا ہوگا وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں تعلیم حاصل کریں گی تو ایسے محول میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے برائیوں سے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اس کی تیاری ابھی سے کرنا بہت ضروری ہے پھر یونیورسٹیز وغیرے میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ فہاشی اریانیت بہودگی یہ ایک عام بات ہوتی ہے آپ کسی بھی یونیورسٹیز میں چلے جائے پڑھنے کے لئے وہاں کا آپ کو یہ شیوہ ملے گا کہ وہاں پہ اریانیت عام ہوگی وہاں پہ فہاشی عام ہوگی وہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا آپس میں ٹہلنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تو ایک مسلمان طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے باخبر رہے کہ جب ہم ایسے محول میں تعلیم حاصل کرنے جائیں گے تو ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں گے کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ایسا محول ملے جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں آزادی سے جو چاہتے ہو نہ کرتے ہو یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ غیر محرم سے تعلقات کا ہونا یونیورسٹیز میں ایک عام سی بات ہوتی ہے شاید ہی کوئی ایسا لڑکا ہوتا ہو یا کوئی لڑکی ہوتی ہو جن کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے ہوں آلہ یونیورسٹی کی بات میں کر رہا ہوں سمٹرل یونیورسٹی کی وہاں پہ یہ عام سی بات ہوتی ہے اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تو ہمیں ابھی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جائیں گے مختلف یونیورسٹیز میں تو ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں گے پھر اسی طریقے سے آلہ یونیورسٹی میں آپ کو نشہ کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے ایک عام سی بات ہے ہر تعلیم علم آپ کو سگرٹ پیتا ہوا نظر آ جائے گا بہت سارے ایسے تعلیم علم بھی ہیں ایسی انیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ شراب پینا بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے تو ایک لڑکا جو اپنے گھر سے آلہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے اور وہاں جا کر وہ سگرٹ نوشی کر رہا ہو شراب نوشی کر رہا ہو تو ایک والدین کے لئے اس سے در دکھ کی بات اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ہمیں باخبر رہنا اس سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ وہاں پہ کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں تو نشہ کرنا بھی یونیورسٹیز وغیرہ میں ایک عام سی بات ہوتی ہے وہ لڑکے جو نشہ نہیں کرتے عام طور پر اسے دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے پرانے خیالات کا سمجھا جاتا ہے پھر ایک جو بہت عام سی بات یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کلچرل پروگرام کے نام پر میوزک کلب فلم کلب ڈانس کلب جہاں پہ آپ کو ڈانس سکھایا جائے تھا میوزک سکھائی جائے گی جہاں پہ آپ کو فلم دکھائی جائیں گی تو اس طرح کی چیزیں یونیورسٹیز میں بہت ہی عام ہوتی ہیں بہت ہی آزادی کے ساتھ لوگ ڈانس کرتے ہیں بہت ہی آزادی کے ساتھ لوگ میوزک کا استعمال کرتے ہیں اور آج کل تو پتہ ہے ہمارے ساتھ موبائل ہے تو موبائل کو ہونے کی وجہ سے اور آزادی کے ساتھ ہم جو چاہتے ہیں کیمپس میں کرتے ہیں تو جتنے بھی یونیورسٹیزیں آج پائی جا رہی ہیں ان یونیورسٹیزوں میں یہ جو برائیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ایک عام سی بات ہے مخلوط نظام تعلیم نشہ خوری لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں آپس میں ٹہلنا اور گھومنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے اس سے ہمیں باخبر رہنا بہت ضروری ہے پھر میں ایک بات آر آپ کے سب میں کرنا چاہ رہا ہوں ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں عام طور پر یونیورسٹیز وغیرہ میں بہنوں کی صورتحال بہت ہی اچھی نہیں ہوتی عام طور پر بہنوں کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں چونکہ یونیورسٹیز میں غیر مسلم بچے بھی پڑتے ہیں غیر مسلم لڑکے بھی پڑتے ہیں تو بہت ہی عام سی بات ہے کہ وہاں پہ مسلم ہماری بہنیں مسلم لڑکیاں وہاں پہ یہ عالی تعلیم کے نام پہ آزادی سے ٹہرتی ہیں گھومتی ہیں اور پھر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی وہ گھومتی ہیں اور پھرتی ہیں اور وہ سارے کیسز جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اسی کیمپس یونیورسٹیز اور کوچنگ سینٹر کا نتیجہ ہے اس سے ہمیں باخبر رہنا بہت ضروری ہے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی بھی یونیورسٹیز میں جائیں تو وہ پہلے سے ہوشیار رہیں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اپنے آبرو کی حفاظت کریں چونکہ ہمارے والدین ہمیں بہت ہی شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ آلہ تعلیم کے لئے بھیجتے ہیں لیکن ہم وہاں جا کر جب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا اپنے والدین کی عزت کی خاطر اپنے سماج کی عزت کی خاطر اپنے قوم کی عزت کی خاطر اپنے عزت کی حفاظت کرنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے پھر ہم جب ہم آلہ تعلیم کے لئے یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ جو ہمارے اسازہ ہوں گے جو ہمارے ٹیچرز ہوں گے اب تک ہم جس سکول میں پڑھائی کر رہے تھے وہاں پہ ٹیچرز اور طلبہ کے تعلقات بہت گہرے ہوتے ہیں ہر ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا تعلیم ایک اچھا تعلیم بن جائے لیکن جب آپ آلہ تعلیم کے لئے یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اسازہ اور طلبہ میں کوئی تعلقات نہیں ہوں گے وہاں پہ اسازہ صرف اس لئے پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جوب ہے ان کا پڑھانا ان کی وہ ذمہ داری ہے تربیت کرنا لڑکوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنا ٹیچرز اپنی ذمہ داری بلکل بھی نہیں سمجھتے وہ صرف پڑھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں انہیں بالکل اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے جو طالب علم ہیں ان کا اخلاق کیسا ہے ان کا کردار کیسا ہے پھر جب ہم آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں کا جو نساب تعلیم ہے جو وہاں کا سلیبس ہے وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو ہماری کو دینی رہنمائی کر سکے یا ہمارے اخلاق کو سوار سکے بلکہ وہ جو نساب تعلیم ہے وہ صرف اور صرف اس انداز سے بنایا گیا ہے جو ہماری تعلیمی ضروریات کو تو پورا کرتا ہے لیکن ہماری تربیتی ضروریات کو پورا نہیں کرتا پھر اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے یونیورسٹیز میں جس سے ہمیں باخبر رہنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے مختلف قسم کے نظریات کے ماننے والے مختلف قسم کے آئیڈیالوجیز کے ماننے والے آپ کو وہاں پہ لوگ ملیں گے ایسے ایسے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے ایسے ایسے فکر کے حاملین آپ کو وہاں پہ ملیں گے جن سے آپ کا واسطہ اب تک بالکل نہیں پڑا ہوگا کمینزم کو ماننے والے فیمنزم کی تحریک چلانے والے عورتوں کی آزادی کی خاطر فیمنزم کی تحریک چلانے والے ایمان کو بیشنے کی خاطر یا ایک مسلمان بچے کو ایمان سے دور کرنے کی خاطر کمینزم کی تحریک چلانے والے لیبرالزم کی تحریک چلانے والے ہر قسم کی تحریکیں وہاں پہ آپ کو ملیں گے اور کوئی بھی طالب علم جو یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتا ہے وہ کسی نہ کسی نظریے سے کسی نہ کسی آئیڈیالوجیز سے متاسس ضرور ہوتا ہے اور آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز میں ہم جنس پرستی کی جو تحریک چل رہی ہے ہومو سیکسولیٹی اس کی بھی وہاں پہ سمجھئے کہ اس کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے اس کی بھی تحریکیں وہاں پہ موجود ہیں اور باز آپ تحریک کی شکل میں ان ساری چیزوں کو ساری براجیوں کو کیمپس میں فروغ دیے جا رہے ہیں تو مختلف قسم کے نظریات مختلف قسم کے آئیڈیالوجیز سے ہمیں وہاں پہ واسطہ ہوگا اور ہمیں اس سے محتاط رہنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں ایک اچھا خاصا مسلمان تعلیم جب جینیو جاتا ہے جوہالال یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں تو بہت آگے چلا جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر آپ کو یہ سننے ملے گا کہ وہ دہریہ ہو جاتا ہے ایمان سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے چونکہ وہاں پہ ایسی تحریکیں موجود ہیں ایسے مومنٹ موجود ہیں جو بعض آپ پہ تحریک چلاتے ہیں لوگوں کو اپنی تحریک میں شامل کر کے ان کو ایمان سے دور کرتے ہیں تو یونیورسٹیز وغیرہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ باخبر رہنا ضروری ہے کہ وہاں پہ کون کون سے ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے ہمارے اسلام کے لیے خطرہ ہے ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے چند موٹی موٹی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں تو آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہی کم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اس سے زیادہ بھی چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں میرے عزیز ترین ساتھیو جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھنے جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ کوئی محول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکے وہاں پہ اسازہ بھی ویسے ہی وہاں پہ ساتھی بھی ہمارے ویسے ہی وہاں پہ وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی ویسا ہی وہاں کا جو آپ کو محول ملے گا وہاں کی آب و ہوا وہ بھی ویسا ہی تقریباً ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو ایمان سے دور کریں گی تو پھر ایسے محول میں ظاہر سے بات ہے ہمیں تو پڑھنا ہے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے ہم تعلیم سے پیچھے نہیں رہ سکتے ہمیں ہائر ایجوکیشن لینا ہے ہمیں یونیورسٹیز میں پڑھنے جانا ہے لیکن ہم آخر وہ کون سے تدابیر اختیار کریں کون سے طریقہ اختیار کریں کہ ہم عالی تعلیم بھی حاصل کر لیں اور ہمارا ایمان سے بھی رشتہ رہے ہم ایک اچھے ڈاکٹر سی بن جائے اور ہمارا ایمان سے بھی رشتہ رہے ہم ایک اچھے انجینر سی بن جائے ہم کسی آلہ سے آلہ یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کر لیں لیکن ہمارے ایمان کو خطرہ نہ ہو ان چیزوں کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے تو چند چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا اگر ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم تعلیم میں کے لئے ضروری ہے چاہے ہم کسی بھی فلڈ کے تعلیم ہوں ہم میڈیکل کے میڈیکل میں ہوں انجینئرین میں ہوں آرٹس میں ہوں کہیں بھی ہوں کسی بھی شعبے میں ہوں قرآن مجید سے اپنا رشتہ ضرور بنائیں قرآن مجید کا مطالعہ ضرور کرتے رہیں قرآن مجید جو ہے ہمارے اندر ایمانی غزہ فراہم کرے گا ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا کرتا رہے گا اور وہ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے دوسری چیز ہے سیرت کا مطالعہ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت سے واقفیت ان کی تاریخ سے واقفیت بہت ہی ضروری ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان طلبہ مختلف میدانوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں بہت عالی سے عالی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں اپنے نبی اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون تھے کیا تھے کیوں آئے تھے ان کی زندگی کیسے گزری جو پوری صحابہ کی تاریخ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی دنیا کی ساری تاریخ تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے اپنے نبی کی تاریخ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی تو سیرت نبوی کا مطالعہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے جب ہم یہ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہم اپنا عصوہ اپنا نمونہ اپنا رول موڈل کسی اور کو بنانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھیں گی تیسری چیز ہے تاریخ کا مطالعہ میرے بھائیوں ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہماری تاریخ بہت ہی رچ ہے ہم تاریخی اعتبار سے بہت ہی مالدار ہیں ہم نے اس دنیا پہ صدیوں حکومت کی ہے لہٰذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں یا مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کیا کیا کارنامے انجام دیئے ہیں اپنی تاریخ پہ فخر کرنا اپنی تاریخ کا علم ہونا یہ ہمارے لئے ضروری ہے آج تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے وہ اس لئے کہ آج ہماری تاریخ کو توڑ کر پیش کیا جا رہا ہے ہماری تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے تو ایسے محول میں تاریخ کا مطالعہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے جب ہمارے پاس تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو جب ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں جائیں گے تو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے کسی کے سامنے ہم نکو بن کر نہیں رہیں گے بلکہ ہم اپنی تاریخ پہ فخر کر سکیں گے اور اپنی تاریخ کو زور و شور سے وہاں پر بیان کر سکیں گے چوتھی چیز جو اور اہم ہے وہ ہے مختلف نظریات کا مطالعہ مختلف نظریات کا تنقیدی مطالعہ میں نے جتنے بھی نظریات کے نام لیا ہیں کمیونیزم فیمینیزم لیبرالیزم سیکولرزم جتنے طرح کی یہ عزم ہیں یہ سارے باطل نظریات ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ سارے باطل نظریات ہیں غیر اسلامی نظریات ہیں تو ان آرڈیالوجیز کا مطالعہ ان نظریات کا مطالعہ ہمارے لئے ضروری ہوگا چونکہ جب ہم کیمپس میں جائیں گے تو ان ہی نظریات سے ہمارا واسطہ ہوگا ان نظریات کو ماننے والے لوگ وہاں موجود ہوں گے جو ہمیں اچھکنے کے لئے کھڑے ہوں گے تیار ہوں گے تو لہٰذا ان نظریات کا تنقیدی مطالعہ کرنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہوگا پانچوی چیز ہے اسلام سے گہری وابستگی ہم اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اسلام سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے ہمیں چاہے کوئی نظریہ سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے کسی کی بات ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اسلام سے ہم اپنا رشتہ نہ چھوڑیں گے نہ توڑیں گے یہ ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے اور آخری چیز ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جب ہم کسی کیمپس یا انیورسٹیز میں جائے تو ہم وہاں پہ تلاشیں کہ کیا یہاں پہ کوئی اسلامی اجتماعیت کیا کوئی اسلامی تنظیم یہاں موجود ہے اگر وہاں پہ کوئی اسلامی اجتماعیت موجود ہو کوئی اسلامی تنظیم موجود ہو تو سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں اپنا تعلق اس تنظیم سے اس استماعیت سے وابستہ کرنا چاہیے اگر ہم یونیورسٹیز میں کیمپسز وغیرہ میں اسلامی اجتماعیت سے اسلامی تنظیموں سے اپنی وابستگی اختیار کر لیں گے اس سے جو جائیں گے تو وہ تمام خرابیاں یا وہ تمام برائیاں جن کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو یہ وہ چار پانچ چیزیں تھی جن کو اگر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں رکھیں قرآن مجید کا مطالعہ سیرت کا مطالعہ تاریخ کا مطالعہ مختلف نظریات کا تنقیدی مطالعہ اور اسلام سے گہری وابستگی اور کسی اسلامی تنظیم سے وابستگی اگر ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ان چیزوں کو ہم نے اپنے دلوں میں بیٹھا لیا تو پھر ہم کہیں بھی جائیں کہیں بھی رہیں ہمیں دنیا کی تو کوئی طاقت نہ گمراہ کر سکتی ہے نہ بھٹکا سکتی ہے نہ ہمیں اپنے اسلام سے پھیر سکتی ہے نہ دین سے پھیر سکتی ہے تو ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ان چیزوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہر طالب علم کے لیے آج کے طالب علم کے لیے چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں چاہے بہن ہوں سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھ جائیں ہم دنیا کے ہر فڑ میں آلہ سے آلہ مقام حاصل کریں اور ایمان سے بھی ہمارا رشتہ رہے ایمان سے بھی ہماری گہری وابستگی رہے اور ایک مسلمان بن کر ہم اس دنیا میں بھی زندگی گزاریں اور پھر آخرت میں بھی ہمیں اس تعلیم کے ذریعے کامیابی مل جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين